لیلائیلو 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 ہاں یہی فرق ہے شیر میں، لومڑی میں اور گدھ میں اور کس میں؟ شمیر میں ہاں اچھا یہ بتاؤ کہ گدھ کیا کرتا ہے؟ وہ مردار کھاتا ہے اور لومڑی کیا کرتی ہے؟ لومڑی بزلوں کی دین ساجش کرتی ہے اور شیر کی طرح زندگی نہیں گزارتی راب بھائیلو لیلائیلو لیلائیلو ہاں ہماری امہ نے بتایا تھا کہ جو بچہ پولیوں کے کتریں نہیں پیتا وہ ساری عمر بھاگ نہیں سکتا تمہاری امہ بالکل ٹھیک ہے تم سب کو پتا ہے یہ پولیوں ورکر وہ دیکھ رہے ہو پتا ہے وہ ہمارے گاؤں میں کس طرح آئے تھے بتاؤ ہمارا امہ نے بتایا تھا کہ ایک بچی تھی شاہ بھائش چلو آج میں تم سب کو اس بچی کی کہانی سناتا سنوگے جی ہاں ہلو ہلو کیا ہوا تم پریشان لگ رہے ہو ڈسٹرب لگ رہے ہو کچھ نہیں آیا آفیس میں سب کو اپنی ناکامی تھوپنے کے گمہ ہی ملتا تم تم پریشان مت ہو تمہاری نیت نیک تھی اللہ تمہارا ضرور ساتھ دے گا آہ دیکھو کیا ہوتا ہے تم بتاؤ تبد کیسی ہے میں میں بہتر ہوں وہ اچھا آگئی ہاں وہ ڈاکٹر مجاہد کہہ رہے تھے ان سے ان سے ملنا ہوگا آج ہے گیا ہاں وہ تم مل لے نا وہ کہہ رہے تھے ملنا ضروری ہے اوکے میں ان کو کال کروں گا تم پریشان مت ہوگا ٹھیک ہے خدا حافظ اللہ حافظ سلام علیکم ڈاکٹر مجاہد فرحان بات کر رہا ہوں ہاں مستر فرحان آپ آ سکتے ہیں آج میرے کلینک پہ آج ڈاک ساپ آج تھوڑا ٹف ہو جائے گا آفس میں کچھ مسئلہ چل رہے تو میں کل آ سکتا ہوں ہاں کل ضرور آ جائیے گا آپ کی وائف کے پاس ٹائم بہت کم ہے کیا مطلب آپ آئیں گے تو تفصیل سے بات کروں گا ان کو تھرڈ سٹیج کا کینسر ہے فرحان میں بہت کشش کی مکر اور بورڈ میں سب سے زیادہ تمہیں میں سپورٹ کرتا تھا اس لئے سب کا خیال تھا کہ یہ بھی تمہیں میں ہی تو اور مہینے میں سپورٹ کریں گا اور مہینے میں سپورٹ کریں گا میسٹر فران میسٹر فران میسٹر فران ہیلو میں آپ کا کل انتظار کروں گا نہیں ٹاکس اب میں آج ہی آ رہا ہوں ابھی آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں سانیا دور بہت دور نئی جگہ نئی لوگوں میں جہاں نہ میں کسی کو جانتا ہوں نہ کوئی مجھے جانتا زوئی دہلو بھنیدہ یہ آدمی نہ بھنیدہ ہے نہ کسی کے گھر آتا ہے اور نہ جاتا ہے نہ کسی سے بات کرتا ہے اس کے گھر سے دور رہا کرو جی اممہ کوئی نہیں رہتا یہاں پہ جاؤ یہاں سے کہا نہ یہاں کوئی نہیں رہتا دفع ہو جاؤ یہاں سے ہم کو تمہارا مدد کا ضرورت ہے میری میں کسی کی مدد نہیں کر سکتا اور نہ کرنا چاہتا ہم کو تمسی امید ہے مجھ سے امید ہے غلط شخص کے پاس آئی ہو تو نہ ہمیں کسی کی مدد کرنا چاہتا ہوں اور نہ کروں گا مجھ سے امید ہے 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 ہمیں تمہارا مدد کا ضرورت ہے مجھ سے امید ہے مجھ سے امید ہے مجھ سے امید ہے تا میں خود ایک ناکام اور ہارا ہوا انسان ہمارا اممہ بولتا تھا کہ کامیابی کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے ہار کو راستہ اور کامیابی کو منزل بنانے والے ہی کامیاب ہوتا ہے مجھے کامیاب ہونے میں کوئی دلچسپی اور میں کوئی فریشتہ نہیں کہ تم مدد کے لیے پکارو اور میں آسمان سے اترا اور تم جا سکتی ہم چلتا ہے پھر تم سوچنا وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک فریشتہ آیا تھا اس نے ہمارا مدد کیا وہ کوئی فریشتہ نہیں بلکہ ہم میں سے ہی کوئی ایک ہوتا ہے ہار کامیابی کا تیاری ہوتا ہے ہمت ہار کے تو دیکھ لیا اب ہمت کر کے دیکھو مجھے کامیابی کا تیاری ہوتا ہے مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے ملوی صاحب جی جی بتائیں پی نماز سے پہلے میں آپ کی باتیں سن رہا تھا آپ بہت شاندار گفتگو کر رہے تھے آپ کو بتائیں کہ گاؤں میں کیا چل رہا ہے کیا چل رہا ہے گاؤں کے بڑے بوڑے گاؤں میں پولیو ورکرز کو آنے نہیں دے رہے اس وجہ سے بچوں میں ماسوری کا خطرہ ہے آپ کا کیا خیال ہے میں نے ان کو سمجھایا نہیں ہے بہت سمجھایا ہے بتایا بھی ہے اور سمجھایا بھی ہے کہ میری اس معاملے میں کیا رہے ہیں اور ہمارا دین کیا کہتا ہے صحت کے معاملے میں ہمارے دین کی آدائیات بہت واضح ہیں اور بجلے والے معاملے کو اس کے ساتھ مت ملائیں دیکھنے وہ اپنی زد چھوڑنے کے لئے تیار ہیں کیا زد ہے ان کی اور کون زد نہیں چھوڑ رہا کبیر خان علاقے کا سربراہ لیکن یہ اختیار اس کو لوگوں نے دیا ہے اور دلوں کے حال تو اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے اب یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں کسی کے معاملے میں کوئی رائے کاہن کروں اچھی یا بری اگر میں کبیر خان کو قائل کرلوں وہ آپ کو لگتا ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے اس کے ساتھ گاؤں والوں کو ہمارا جورت کیسے ہوا ہمارا خان جی سے یہ بات پوچھنے کا شبریس ٹھیک کہتا ہے یہ ہمارا گاؤں ہیں اپنے بچوں کے بارے میں ہم سے اور ہمارا گاؤں کے بڑوں سے بہتر اور کوئی نہیں جانے کیا اچھا ہے کیا برا ہے کسی باہر سے آنے والے کو ان معاملات میں ہم دخل اندازی کا اجازت نہیں دے سکتا ہے مگر پھر بھی تمہارا بات کا جواب دینا ہم ضروری سمجھتا ہے کیونکہ یہ ہمارے گاؤں کا بچوں کا مستقبل کا سوال ہے لیکن یہ بات بھی دنیا کے سامنے کھل جانا چاہیے کہ اس گاؤں کے ساتھ اور اس گاؤں کے بچوں کے ساتھ کتنا زیادتی ہو رہا ہے میرا تو آپ سادھا سا سوال کہ آپ سب لوگ گاؤں میں پولیو ورکرز کو کیوں نہیں کام کرنے دیتے ہیں انہیں یہاں کیوں نہیں آنے دیتے ہیں اس طرح آپ کے بچوں کو معذوری ہو سکتی ہے آپ لوگ کیوں نہیں سوچتے ہیں آہا یہ پولیو شولیو کوئی چیز نہیں ہے یہ جو چھل مل نہیں سکتے ہیں یہ بدنصیبی ہے بدنصیبی اس گاؤں کا اصل مسئلہ بجلی ہے بجلی بجلی آئے گا تو خوشحالی ہو گاؤں میں پولیو کا وائرس دوبارہ نکل آئے اور گورنمنٹ صرف اتنا چاہتی ہے کہ آپ سب لوگ یہاں پہ اب سنو ہمارے گاؤں والا کیا چاہتا ہے سرکار کو عرضیاں دے دے کر دے دے کر تھا گیا بجلی نہیں دیا اور اب سرکار چاہتا ہے کہ ہم پولیو والوں کو گاؤں میں آنے دیں اب آیا ہے نا سرکار پہاڑ کے نیچے ٹھیک ہم پولیو والوں کو آنے دے گا بجلی دے ہمارے پولیو والوں کو کیا مسئلہ ہے پولیو والوں چھوڑو کھوئی بھی آئے ہمارے شروع سے یہی ڈیمانڈ رہا ہے کہ گاؤں کو بجلی کیوں بھائیو شاہدی چاہیے گا شاہدی چاہیے گا شاہدی چاہیے گا قریر خان میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں باز ہم تمہارا بات کا جواب دے نہیں ہم جو بات کہتا ہے یہ گاؤں والا اس بات کو ٹھیک بات سمجھتا ہے آہ جیب منتک ہے تب تک گاؤں میں چوبیس گھنٹے کی پچھلی نہیں آنے پی فولیو ورکر کو یہاں نہیں آنے اس بات کی تیہ میں کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے مسئلہ ہے کیا یہ مجھے سمجھ نہیں آنے ہم تم کو بتاتا ہے کیا مسئلہ ہے ہمارا ساتھ چلو یہ آدمی ہمارا لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے پتہ لگاؤ کون ہے یہ اور کدھر سے آیا ہم نے پہلے ہی بتا لگا لیا اس کا خان جی کہ شیر سے آیا ہے بہت پڑا لکھا ہے اب کوئی پروپیسر ہے بیو بچہ کوئی نہیں ہے اب اپنا زندگی سے مایوس ہے لوگ اس کو لیوانے سمجھتا ہے نہیں شبریز نہیں لیوانے نہیں ہے بہت خطرناک آدمی ہے تعلیم انسان کو شعور دیتا ہے اگر یہ شعور تمہارا پاس ہے تو تم لوگوں پر حکومت کر سکتا ہے اگر یہ شعور لوگوں کے پاس چلا گیا تو سمجھو تمہارا حکومت پلٹ کیا خان جی کہیں اس کو پتہ نہ لگ جائے کہ بجلی ایک بہانہ ہے بجلی کا بہانہ بنا کے ہم نہیں چاہتا کہ اس گاؤں میں باہر کا لوگ آئے تاکہ جو کچھ چل رہا ہے وہ ایسے ہی چلتا رہے اسی لیے اسی لیے اس پہ نظر رکھنا بہت ضروری ہے ہاں یہ بات ہے کبیر اور اس کے لوگ اسی لیے کسی باہر کے آدمی کو یہاں آنے نہیں دیتے ہیں برنا عوام اور گورنمنٹ کو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ وہ یہاں سے کس طرح کا خزانہ چوری کر کر کے فروفت کر دیں ہاں اسی لیے انہوں نے یہ ڈیمانڈ گورنمنٹ سے دس سال پہلے بھی کیا تھا کیونکہ ان کو پتہ ہے جو حالات ہے اس سے اگلے دیس سال تک گورنمنٹ یہ ڈیمانڈ پوری نہیں کر پائے گی لہذا نہ کوئی آئے گا نہ کسی کو علم ہوگا کہ یہ جو کچھ عوام کی ملکیت ہے اس پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوئے اور بیچ بیچ کے کھا رہا ہے کولیو ورکر کے نام پر کسی بھی بار کے شخص کو گاؤں میں آنے نہیں دیتا اب تو یہ بات گاؤں والوں کے دماغ میں بھی بیٹھ گئی ہے کہ جب تک بجلی نہیں آتی تب تک کولیو والوں یا کسی بھی وقت سچے گورنمنٹ والوں کو آنے نہیں دے گا کیونکہ اگر گاؤں میں بجلی آگئی باہر کے لوگ آنا شروع ہو جائے اور ان کی کانی ختم ہو جائے ہاں اور یہ لوگ پکرا بھی جائے گا نہیں میں نہیں کر سکتا اے ایک افتا پھر ناکام نہیں ہو سکتا تم دیر سے آیا ہے مگر وقت پہ آیا ہے ہمارے بابا نے کہا تھا قدرت کبھی کبار ناکام کر کے آپ کو اس وقت کیلئے تیار کرتا ہے جب کامیابی کا زیادہ ضرورت ہوتا ہے سوچو ایک بار پھر قدرت نے تمہیں موقع دیا ہے اور تم اس کو گوار ہے اللہ بابا اللہ بابا اللہ بابا ہم کیم اجازت نہیں دے گا ہم تو خود یہ چاہتا ہے کہ پولیو کا ٹیم ہمارے گاؤں میں آئے اور ہمارے بچوں کو پولیو کا کترہ پلائے تاکہ ہمارا بچہ معذور ہونے سے بچہ ہے حاجی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں آج سے پندرہ سال پہلے بھی یہی مسئلہ کھڑا ہوا تھا ہم سب پرانے لوگ جانتے ہیں کہ یہی مطالبہ تھا بجلی کا ہمیں تو وہ ایک خاندان نہیں بھولا جس کو پولیو نے تباہ کر دیا کبیر خان باہر آؤ کبیر خان تم سے بات کھڑنا ہے کیا بات ہے کیوں شور مچایا ہوا ہے گاؤں میں پولیو کا وائرس آیا ہوا ہے تو؟ ہمارا بیٹی کو کترہ پلان ہے ہمارا بیٹی بیمار ہے تم پولیو والوں کو گاؤں میں کیوں نہیں آنے دیتا اس کو پولی ہو گیا تو یہ معذور ہو گیا پھر تو یہ تمہارا اور تمہارا بچی کا بدنصیب ہے دیکھو ہم یہ لڑائی صرف تمہارا وجہ سے نہیں لڑ رہا ہے بلکہ سارا گاؤں والوں کی وجہ سے لڑ رہا ہے کیونکہ ہم کو گاؤں کا خوشحالی چاہیے ہیں سرکار نے گاؤں والوں کو بجلی دیا نہیں ہے اور ہم بار والوں کو گاؤں میں آنے دے کیوں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کبیر خان ہمارا بات تو سنو تم سنو، تم ہم کیوں؟ ہم سرکار کا بات اس وقت تک نہیں مانے گا جب تک ہمارا گاؤں والوں کو بچھلی نہیں دیا ہے کبیر خان کبیر خان بات سنو کبیر خان پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا اس عورت کی بچی کو بخار ہوا ہے بچی کو ڈاکٹر کے پاس اسپتال لے کر گئے ڈاکٹر نے اس کو ایک دن اسپتال میں رکھا ہے اور پھر اس کا ٹسٹ کیا ہے ڈرک صاحب آپ کچھ بھول کیوں نہیں رہے بچی کو کیا ہوا ہے مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کی بیٹی کو پولی ہو گیا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ڈاکٹر میری بیٹی کو پولی ہو نہیں ہو سکتا آپ کو انہیں پولیوں کے کترے پہلانے چاہیے تھے وقت نے اس عورت پر ترس نہیں کھا ہے بیٹی کی پیدائش کے دس سال بعد اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے تو اس کا شور مار گیا ہے اور جب بیٹا پانچ سال کا ہوا ہے تو پھر علاقے میں خبر پھیل گی کہ پولیوں کا وائرس آ گیا ہے وہ عورت ترپتوی پھر اسی در پر گئی ہے اور اس بار ترپ کچھ زیادہ تھی قبیر خان سارا گاؤ پریشان ہے پولیوں کا وائرس پھر سے آ گیا ہے یہ دیکھو ہمارا بیٹی نے اگر دس سال پہلے پھولیوں کا کترہ پیا ہوتا تو آج یہ معذور نہ ہوتا تم پھولیوں والوں کو کیوں نہیں آنے دیتا ہے ہمارا بیٹے کو اگر پھولیوں ہو گیا تو ہم جیتے جی مز جائے گا تم بتاؤ ہم دو معذور بچوں کو کیسے سنبھالے گا ہو ہو دیکھو بدنصیبی بار بار ایک گھر میں نہیں آتا ہے اور ایک بات یاد رکھو یہ فیصلہ ہمارا نہیں ہے یہ سارا گاؤں کا فیصلہ ہے لیکن گاؤں والوں نے تم کو ایک تیار دیا ہے تم چاہے تو یہ سب کر سکتا ہے اس لئے تو ہم ذمہ داری سے فیصلہ کر رہا ہے سرکار نے جب تک ہمارے لوگوں کو بجلی نہیں دیا ہے ہم سرکار کو ادھر کوئی کام نہیں کرنے دے گا خامخہ شور مت کرو کچھ نہیں ہوتا اس کو مگر اس بار پھر وہ ہوا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس ماہ پر کیا گزری ہوگی آپ کے بیٹے کی ریپورٹس آ گئی مجھے بہت افسوس ہے اس سے فولی ہو گیا ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ڈاکٹر ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہمارا شور بھی مر گیا ہم دو معذور بچے کو لے کر کدھر جائے گا کیسے پا لے گا آپ کو انہیں وقت پہ قطرے پھیلانے چاہے تھے ابھی کچھ نہیں ہو سکتا ڈاکٹر اس کا کوئی تو علاج ہوگا تم کچھ کرو نہ یہی تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر یہ ایک بار ہو جائے پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہو کھاش میں آپ کیلئے کچھ کر سکتا اس میں کبیر خان کا کوئی قصور نہیں ہے وہ تو آپ لوگوں کی بلائی کے لیے سوچتا ہے مگر زندگی اس حورت پر کہر بن کر ٹوٹی ہے ذرا سوچیں اگر یہ آپ لوگوں کے ساتھ ہو کہ کسی کی دو اولادیں ہوں اور اولاد کی بجائے ماں باپ کو اولاد کا سہارا بننا پڑ جائے تو آپ پر کیا گزرے گی؟ اس ساری کہانی سنانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ آپ کو اتنی بات سمجھ میں آ جائے کہ علاقے کی ترقی اور انسانی صحت کو ساتھ مت چھوڑیں علاقے میں بجلی اپنے وقت پہ آ جائے گی لیکن اگر کسی کو پولیو ہو گیا تو وہ دوبارہ ٹھیک نہیں ہوگا جیسے اس خاندان کا پتہ نہیں چلا تو وہ کدھر چلا گیا ہے؟ فیصلہ اب آپ سب کے ہاتھ میں آپ لوگ اپنے بچوں کو خوشحال خوش کھیلتا کودتا بھاگتا دورتا دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر معذور؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ جو کہے گا ہم وہ کرے گا اگر علاقے میں بجلی آ گئی تو آپ پولیو ورکرز کو کام کرنے دیں گے کرتے ہیں آپ سب وعدہ کرتے ہیں تو پھر میں بھی وعدہ کرتا ہوں اس علاقے میں بجلی میں لے کر آؤں گا شپریس مانگاہتا نہیں کہ یہ یہ آدمی یہاں کے لوگوں کو کرشہ ارتے گا یہ ہمارے لئے خطرہ بنتا جا رہا ہے میں تو کہتا ہوں گلے اس کا بند بس کرتے ہیں بہت دیر ہو گئے تم نے دیکھا نہیں لوگوں کیسے اس کا بات مان رہا ہے ابھی کچھ کیا تو شک ہو جائے گا لوگوں کو مانگاہتاں مانگاہ hunted مانگاہ موسیقی 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 انشاءاللہ کل سب روشن اور اس سے اتنی بجلی بنے گی کہ پورے گاؤں میں چوبیس گھنٹے تک بجلی آئے گی اور پھر اس گاؤں میں پولیواناں کو بھی آنے کی اجازت ہو ہمارے بچوں کو معذوری بھی نہیں ہو انشاءاللہ بس آج کی رات ہے کل روشنی روشنی سب اندھیر ختم ہو جائیں گی موسیقی 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 شمریز خان ہم کو شرم نہیں آتا ہم یہ کیسے کر سکتا ہے وہ اصل میں جیسے وہ صاحب اس کے پاس بم ہے یہ اسے اڑھانے آیا تھا شاہ ارم نیاتم پکڑا اس کو پکڑا 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 موسیقی 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 اس کی تو علاگی کہانی تھی میرا کھوی نیرے تو تاو یگا را دس سال سے باندے شکریہ موسیقی موسیقی یہ سب کیا ہے؟ یہ کرج نہیں مارا پھر؟ ان کو مارا کیا ہے کتی ہا جا رہے کبیر خان اور تم دیکھنا ہم دنیا والوں کو بتائے گا کہ اس گاؤں میں جو بچہ معذور ہو رہا ہے وہ تمہارا وجہ سے معذور ہو رہا ہے تم دیکھنا ہم تمہارا اصلیت بتائے گا کہ تم پولیو والوں کو گاؤں میں کیوں نہیں آنے دیتا یاد رکھنا تم چلو بچہ موسیقی 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 مانجی کچھ سنا یہ ہم کو دمکی دے کر گئی ہے وہ باہر جا کر ساری دنیا کو اصلیت بتائے گی موسیقی موسیقی باہر جائے گا تب نا موسیقی 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 مذرلالہ وہ گئی کہا وہیں جہاں نیک روئے جایا کرتے لیکن پتہ ہے مجھاتے جاتے مجھے یہ سکھا گئی کہ ناکامی کچھ نہیں ہو صرف کامیابی کی تیاری رکھتی اچھا یہ بتاؤ کہ تم میں سے کس کس بچے نے ابھی تک پولیوں کے کترے نہیں پیئے چلو پھر تو میں پولیوں کے کترے پہ لاتا اٹھو چلو چلو آجو آو جی موسیقی 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 موسیقی